ان ڈیفتھ انٹریوز میں ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں کس طرح کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کیا اس کی ٹائم ڈوریشن ہے تو وہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے یہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے جو ان ڈیفتھ انٹریوز سے ہمیں ملتی ہیں یعنی یہ ون ٹو ون یا ان پرسن انٹریوز ہوتے ہیں ایک انڈیویجل کا کسی دوسرے انڈیویجل سے ون ٹو ون انٹریکشن ہوتا ہے فیس ٹو فیس انٹریوز بھی کہتے ہیں تو یہ ون ٹو ون انفرمیشن پر ویجن ہے یہ بوسٹ کریڈبل انفرمیشن کنسیدر کی جاتی ہیں پروائیڈڈ دیٹ کہ ایک اچھی آپ نے ریپو بیلڈ کی ہو ریسپانڈنٹ کو پتا ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی پرمیشن سے انٹریو لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی اچھی ایکسچینج آنفرمیشن ہو چکا وہ آپ کے بارے میں کانفرمیشن ہو کہ آپ کی انفرمیشن کو لیک نہیں کیا جائے گا اور آپ جو بھی ڈیٹا لے رہے ہیں اس کی کانفرمیشنی آپ منٹین کریں گے اور ایتیکل سٹینڈرز کو فالو کیا جائے گا جنرلی جو پرسنل انٹریوز ہیں یا انڈیفٹ انٹریوز ہیں دیس سٹارٹ ویڈ دی جنرل ڈسکشن کیونکہ جب تک جنرل ڈسکشن نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ریسپانڈنٹ خاص طور پر پاکستان میں وہ ریل انفرمیشن نہیں دیتا جنرلی میں نے نوٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ جاتے ہیں ٹائم لیتے ہیں ریسرچر انٹریو پارٹنر سے پوچھتے ہیں اور وہ فاران ڈیٹا دینا شروع کر دیتے ہیں وہ ریلیٹیبلی ایزی ہے یا جس نے نہیں دینا وہ پہلے انکار کر دیتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں میں نے نوٹ کیا ہے میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ آج آپ نے جائیں گے ہیلو ہائی کریں گے کوئی دو تین چار دنوں کے وقفے کے بعد پھر جائیں ان سے گپ شپ لگائیں پھر بھی جنرل ڈسکشن کریں گے دوسری تیسری چوتھی میٹنگ میں جو ہے وہ پاکستان میں لوگ ریل ڈیٹا دیتے ہیں اس سے پہلے سپرفیشل ڈیٹا ہوتا ہے جنرلی آپ سٹارٹ ویڈ دا سوسائٹل ایشیوز کہ جی آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ اگر سٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے تو آپ اپنے ریسپونڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ سٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے یا کس طرح سے بڑھ رہا ہے کیا کیا کرائمز ہو رہے ہیں تو وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں آپ کو بتانا شروع کریں گے پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی پرسنل ٹریبل کی طرف آئیں گے پھر آپ ان سے کوسٹن کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں ایکسچینج میریجز کے جب انٹریوز کنڈکٹ کی ہے تو آپ اپنی کہانی بتائیں آپ کی شادی کیسے ہوئی آپ کا رشتہ تاہہ کیسے ہوا ہے تو وہ پھر لانگ ایونٹس جو ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں ریسپونڈنٹ بولتا جاتا ہے اچھا آپ اس ایونٹ کے بارے میں بتا رہے تھے مثلا آپ کی شادی میں فلان فلان رشتہ دار آئے تھے فلان نہیں آئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلا میرا رشتہ اس طرف تہہ تھا ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہماری ویسے جگڑا ہو گیا تھا پراپرٹی پہ یا انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا تھا وہ چونکہ کزنز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جاننے والے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی وہ آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی موٹی انڈرلائن ٹینشنز امانگ سیبلنگز چل رہی ہوتی ہیں پھر آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو جب آپ کا ریسپونڈنٹ انٹریو نہیں دینا چاہتا تو کبھی بھی انسس نہ کریں کبھی بھی آپ کو شاٹ آف ٹائم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے آپ کے ریسپونڈنٹ کے پاس میکسیمم ٹائم ہو وہ اپنی بات کر سکیں وہ آپ کو میکسیمم انفرمیشن کنوے کر سکیں یہ نہیں کہ ہم ہوا کے دوش پہ سواروں کے وہاں چلے جائیں جو کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کوالیٹیٹیو ریسرچز پاکستان وہ ایسے ہی کرتے ہیں جاتے ہیں دو چار سوپر انفرمیشن لیں اور ڈسکرائب کر کے لا کے رکھ دیں تو یہ ریل انفرمیشن نہیں ہوتی یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے انٹریو کے درمیان کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہو تو پہلے اس کو ختم کرنا ہے کمفرٹیبل انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا اس کے گھر میں چلے جائیں تو ریسپونڈنٹ جنرلی زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور وہ بھی پرائیویسی میں گھر میں اندر بھی بعض اوقات ڈسٹربنس ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ وہاں بچے ہو سکتے ہیں بڑے ہو سکتے ہیں یا کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں جن کے سامنے وہ شاید انٹریو نہیں دینے چاہیں گے تو آپ کو کمفرٹیبل دیکھیں کہ جب آپ کا انٹریو پارٹنر فارغ ہے اس کے پاس ٹائم ہے کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے تو تب آپ ان سے انفرمیشن لیں پھر جو آپ کے پاس انفرمیشن آ جاتی ہیں اس کی آپ نے ڈیٹیل ٹرانسکرپشن کرنی ہے اور وہ ڈیٹیل ٹرانسکرپشن میں ڈیٹا کا کمپلیٹ سٹوری آ رہی ہو یا بعض اوقات موسٹ ریلیونٹ پارٹ کی ہم کرتے ہیں بعض اوقات آپ کے ریسپونڈنٹ جو ہیں جب ان سے آپ کوسٹن کرتے ہیں تو وہ پرمپٹ آپ کو جواب دیتے ہیں اور بعض اوقات بلکل خاموش ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو آپ اس کے لئے فریز آؤٹس یوز کرتے ہیں اب یہ فریز آؤٹس کیا ہیں فریز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ریسپونڈنٹ جو ہے وہ بلکل چپ کر کے بیٹھا ہے آپ نے اس سے انفرمیشن لینی ہے وہ وہاں سے آگے جائی نہیں رہا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کوئی اس طرح کی سیمیلر انسیڈنٹ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے فوراں وہ آپ کو ریلیونٹ انفرمیشن ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے آپ بعض اوقات کوئی کسی اور کی سٹوری سناتے ہیں تو وہ اپنی انفرمیشن ریویل کرنی نہیں میرا ایکسپیرینس یہ نہیں میرا ایکسپیرینس یہ ہے ہاں میرا بھی اسی طرح کا ایکسپیرینس ہے تو اس طرح کی انفرمیشن آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو انٹریویل ٹائمنگ ہے اگین جیسے کہ ہم نے گراؤنڈ تھیری اس میں فوکس گروپ ڈسکاشنز میں پڑا کہ اس کا ٹائمنگ فورٹی فائیو ٹو نائنٹی منٹس ہیں تو یہاں پہ بھی فورٹی فائیو ٹو نائنٹی منٹس انڈیفٹ انٹریوز کے ہوتے ہیں یہ فورٹی فائیو ٹو نائنٹی منٹس میں اگر آپ سائلنس ٹائم یا خموشی کا ٹائم یا ڈسٹربنس کا ٹائم نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا لیندھ میں بھی چلا جائے بہت پریسائز انٹریوز ڈاز ناٹ میٹر ان کا ڈیٹا بھی ریلائیبل نہیں ہوتا ٹو لیندھی آپ کے پاس انفرمیشن آ جائیں تو نو پرابلم آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ آئیسی بھی انفرمیشن آ جاتی ہیں جو انڈیریکٹ ہوتی ہیں جو انڈیریکٹ ہیں آپ ان کو اومیٹ کرتے جائیں آپ ٹرانسکریپشن صرف انہی انفرمیشن کی کریں جو آپ کے ریسرچ کوسشن سے ریلیٹڈ ہوں اکثر سٹوڈنٹ میرے پاس آکے مجھے پوچھتے ہیں کہ جناب کتنے انٹریو کرنے ہیں کیپ ان مائنڈ ہی ہم سیمپلنگ میں پڑھیں گے آپ کو کتنے نمبر آف ریسپونڈنٹ چاہیے لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ پوائنٹ آف سیچوریشن کوالیٹیٹیو ریسرچ میں پوائنٹ آف سیچوریشن بہت امپورٹنٹ ہے یعنی جب تک آپ کی انفرمیشن میں ورائٹی نہیں آتی جاتی ہے تو آپ انفرمیشن لیتے جائیں کہ جب آپ کی انفرمیشن کا فلو رک جائے گا یعنی کوئی نئی انفرمیشن نہیں آ رہی تو وہ پوائنٹ آف سیچوریشن ہے وہاں پہ آپ کا سیمپل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان ڈیفتھ انٹریوز پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں پبلک ایشو کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں جنرل سوسائٹر پرابلم کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں کسی کی پرسنل ٹربلز بھی ہو سکتی ہیں بائیو گرافیز بھی ہو سکتی ہیں کیس ہسٹری بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن ان ڈیفتھ انٹریوز میں جو ڈیٹا ہے وہ ریچ ڈیٹا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی تک ڈسکرپشن کر سکیں ان ڈیفتھ انٹریوز زیادہ تر ایتھنو میتھڈالوجیکل اپروچ ہے یعنی اس کے اندر جو آپ کا ریسپونڈنٹ ہے اس کے گیسٹر فیلنگ اس کے سیمبولک گیسٹر بعض اوقات لوگ کندے اچھا کے اچھکا کے بات کرتے ہیں بعض لوگ سمائل کر کے بات کرتے ہیں سم ٹائم ایموشنل ہو کے بات کرتے ہیں سم ٹائم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات آپ کے ریسپونڈنٹ جو ہے بلکل سپیٹ چہرہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر خاص طور پر فارمل گورنمنٹ اوفیشل ڈیپلومیڈز سپاٹ چہرہ کے ساتھ یا ہلکی سمائل کے ساتھ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں this is you who has to use the freeze outs کہ اس سے data کیسے لینا ہے اس کو track کیسے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو maximum information دے سکے